اگر ہم بات کریں تو کئی وار کٹنائیوں کا دور ہوتا ہے اور اے سفلتہ سے ہی ہم کافی کچھ سیکھتے ہیں ایسے ہی آج ہم آج ساتھ پی سی ایس صدیقاری ہیں پنگھوری جین جن سے ہم آج بات کریں گے کیونکہ اگر ان کی بات کریں تو جب انہوں نے ہائی ایس کا ایکجام دیا تھا تو اتنے سفلتہ نہیں مل پائی دی جس کے بعد کہیں نہ کہیں جو خر ویکتی کے ساتھ ہوتا ہے ان کا بھی ہنسلہ ڈگمگایا تھا لیکن پریوار ساتھ دیا اور پریوار گئے گی ایسے ہم پنگھوری جین سے ہی جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے تیاری کریں کیونکہ آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو وہ اپنے پھیلئر سے کہیں نہ کہیں ہار مان جاتا جب ہم پی سی ایس ایس ایکجام کی بات کرتے ہیں تو اس ایکجام کو پار کرنا یا اس میں سفلتہ ہاں سے کنیک چنوٹی ہوتی ہے تو کس طریقے میری تیاری بہت سپل رہی ہے میرا فوقس تھا کہ میں اگزام کی ڈیمانڈ پر سمجھوں کیونکہ میسے ایکسپیکٹیشنز کیا ہے ایسا نہ ہو کہ میں بس پڑتی جا رہی ہوں پڑتی جا رہی ہوں بارہ گھنٹے پڑھ رہی ہوں چودہر گھنٹے پڑھ رہی ہوں لیکن بہت ضروری ہے یہ انیلائز کرنا کہ بارہ گھنٹے جو آپ پڑھ رہے ہو اس سے آپ کا آؤٹوٹ کیا نکل رہا ہے آپ نے بارہ گھنٹے سے کیا سیکھا اور آپ اس کو کیسے اپنے اگزام نہیں اس پر سکتے یہ جاننا بہت ضروری ہے اور سیکنڈلی آپ کی بیٹنے سے اور سٹرنٹس کو انیلائز کرنا ہے کس ایریا پہ آپ کو فوکس کرنے کی زیادہ ضروری ہے اور کس ایریا پہ اگر آپ نہیں بھی کروگے تو کام چل جائے گا مطلب بیسکلی ٹائم مانیجمنٹ جب تک آپ کو اپنی سٹرنٹھ اور بیٹنس نہیں پتا ہوگی تو آپ کا ٹائم مانیجمنٹ پڑھنا آسان نہیں رہے گا تو یہ چیز بہت ضروری ہے اور تھرڈلی مجھے لگتا ہے کہ نوٹ میکن جس پہ بہت لوگ اتنا فوکس نہیں کرتے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بکس پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں اور ان بک میں ہی مارک کرتے جاتے ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ اپنے خود کے نوٹس نہیں بناوگے تب تب آپ کے لئے رویزن بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ ایکزام سے پہلے رویزن ہی ہے جو مطلب آپ کو لسٹ تک پہنچا سکتا ہے اگر آپ کا رویزن ٹاپڑ نہیں ہے تو آپ کو چیزیں یاد نہیں آئیں گے جیسے کہ ہم مہم بات کریں تو کسی بھی ایکزام ہو کے ایوال پیلیر کافی کو سکھاتا ہے کیا آپ کی لائک میں کچھ ایسے پیلیر آئے جسے آپ اس ہی کہوں میں بہت لوگوں سے ریلیٹ کر سکتا ہے کیونکہ میں ان میں سے نہیں ہو جن کا پہلی بار میں جن کو سفلتا مل جاتے ہیں وہ لوگوں کو تکی ہوتے ہیں میں بھی لیکن کیونکہ مجھے اپنے فیلیر سے سیکھنے ملا پہلی بار میں سفلتا نہ ملنا میرے لئے ایک طرح ایسے بہت اچھا رہا کیونکہ اس سے میرا ابلیوشن مول اور مجھے سیکھنے کا بہت موقع ملا تو یو پی ایسے کے لئے جیسے میں نے شروعات میں تیاری کی تھی تو اس میں ملے سفلتا نہیں ملی لیکن اس سے جو میں نے سیکھا اس کی وجہ سے میرا پی سی ایسے ایسے کی کوالیفائی ہو گیا کیونکہ جو محنت میری مہا پہ لگی وہ یہاں پہ کبھر ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ فیلیر سے کبھی کسی کو بھگرانا نہیں چاہیے جتنا ہم کو فیلیر سے کھا کے جانے ہیں اتنا ہمیں سکسیس نہیں سکھا سکتی کیا آپ نے سوچا تھا کہ آپ کا پی سی ایسے میں سلیکشن ہو جائے گا نہیں میں نے بلکل ہی سوچا تھا کہ میرا پی سی ایسے سلیکشن ہو جائے گا کی تیو پی ایسے کے فیلیرز کے بات بہی جیسے سب کو تھوڑا ڈساپورنمنٹ ہوتی ہے ویسے ہی تھوڑی مجھے بھی تھی دب ریزرلٹ آیا ریزرلٹ بھی نہیں دیکھا تھا تو کچھ ٹائم بعد جب ریزرلٹ دیکھا تو دیکھا تھی پیئر ہو گیا اصلی چالنج اس کے بات شروع ہو گا جب مینز کے لیے صرف پچاس دن بچے تھے پر تھینگیس کہ نتنگیس اگر آپ سٹراتیجی این پلاننگ کے ساتھ چلو تو کچھ بھی عجیب پرنا پوسیبل ہے یہ میں نے اس ٹائم میں سکھیا تو کیا ہم ماننے کی جو پیری کے بعد مین کے بیچ کا جو گئے تھے اس نے آپ کو اپنی تینوں نے آپ کی دنگی بدلی ہاں مجھے لگتا ہے سفرندگی بدلی گیا مجھے بہت کچھ سکھا کے بھی گیا جو ٹائم پیریڈ کی کچھ بھی ایمپوسیبل نہیں ہے everything is achievable اگر آپ کو اس پر تھان گے تو کیونکہ پچاس دن بچے تھے اور مجھے لگا تھا کہ یہ میرے پاس ایک موقع ہے جو مجھے گرات کرنا ہے انہوں سے پریاس کرتے رہیں گے تو جیون میں سپلتا جرور ملے گی نیو جیتین ویڈ سے امیشال پڑنا کریں شکریہ مجھے موسیقی